تو موسٹ ویلکم میرے نئے ویڈیو کے درم بات کرنے والے شارو خان صاحب کو لے کر بات کرنے والے دھوم فور کو لے کر بات کرنے والے بیسکلی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دھوم فور کو لے کر کافی لمبے سمیسے خبریں آتی رہتی گی دھوم فور اس کے ساتھ بنے گی دھوم فور اس کے ساتھ بنے گی سب سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ دھوم فور کو لے کر شارو خان کو ہی ایکسائیٹڈ تھے بڑ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ سلمان خان کا نام بھی نکل کر آیا اور اسی دوران بھائی اکشے کمار کا نام بھی نکل کر آیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اکشے کمار کا تو کیا حال ہو گیا آپ کے سامنے بھائی بڑے میاں چھوٹے میاں ڈیزیسٹر ثابت ہو گئی ہے اور سلمان خان کا فلمی کریئر بھی اب اتنا اچھا نہیں چلنا جتنا چلنا چاہیے تو بیشکلی دھوم پھور کے لیے صرف ایک نام بستا ہے کنگ ایکشن کنگ جی ہاں دوستو شارو خان صاحب ہی وہ بستے ہیں جو دھوم پھور کے لیے میرے خیل سے فیڈ بیٹ تھے بیسیکلی جوان اور پتھان ان میں ان فلموں سے بھی ایک ایک ازار کروڑ کمائے ہیں اب آجتے چوپڑا چاہتے ہیں کہ ایسی فلم جو اتنا میگا بجٹ کر سکے تو بھائی اتنا بڑا کلیکشن ایک ازار کروڑ کلیکشن کا پاور صرف ایک بندے کے ہاتھ میں اور بھائی وہ شاروخ ہے جی ہاں دوستو شارو خان کے پاس یہ وہ ٹائلنٹ ہے وہ دمخم رکھتے ہیں جو ایک ازار کروڑ کا کلیکشن کر سکتے ہیں آجتے چوپڑا بھائی لگاتا ہے شارو خان سے میٹنگ کر رہے ہیں کہ شارو خان اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اب جانتے ہیں کہ ابھی شارو خان دہ کنگ مووی کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے بعد پتھان ٹو بھی انانونسمنٹ آپ کو پتا ہے یہ وائی آرف نے کر دی ہے بھائی آرف چاہتا ہے یہ ایک فلم اور دھوم پور وہ بنانے کا بلکل ان کا وچار ہے اور دھوم پور اگر بنتی ہے تو یہ کنفرم مانی ہے کہ شارو خان کے ساتھ ہی بنے گی شارو خان کو لے کر لگاتا ہے اتی چوپڑا ملاقات کر رہے ہیں اور بھائی یہ بھی آپ مان سکتے ہیں کہ دھوم پور اگر بن رہی ہے تو اس کو ڈائریکٹ کرنے کی جمعہ داری جی ہاں دوستو شدارت آند کے کندوں پر آ رہی ہے اور یہ کنفرم مان سکتے ہیں کہ شدارت آند ہی دھوم پور کو ڈائریکٹ کریں گے بیسکلی وہ ایکسن فلم ہوگی اور ایکسن فلم بنانے کے معاملے میں بھائی شدارت آند کا نقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو دھوم پور بیسکلی بن رہی ہے آپ کنفرم مانیے اس کو لے کر ملاقاتوں کا دور چل رہی ہے یہ بھی آپ کنفرم مانیے شدارت آند آپ نے دیکھا ہوگئی ابھی لگاتار شاروخ سے مل رہے ہیں میٹ اپ کر رہے ہیں تو دوستوں یہ جو میٹ اپ ہو رہا ہے یہ دو وجہ سے ہو رہا ہے ایک تو آپ کنفرم شدارت آند شاروخ خان کی جو کینگ مووی ہے اس کا ڈائریکشن سمال رہے ہیں اور بھائی دوسرا دھوم پور کے ڈائریکشن کو لے کر بھی شدارت آند شاروخ خان سے بیسکلی مل رہے ہیں کہ دھوم پور بھی بننے والی ہے اور ایٹلی نے بھی ایک پر پوزل تیار کر لیا اب بتا دینا چاہتا ہوں ایٹلی بھی جوان ٹو بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ایٹلی لگاتا سکرپٹ پر کام کر رہے ہیں سکرپٹ تیار کیا جا رہے ہیں کہ ایٹلی دھو ایٹلی جوان ٹو فلم لکھ رہے ہیں اور اس کے پر کام ہوگا تو بھائی ساروخ خان کی پائپ لائن میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلم ہے اگر دھوم پور کے لیے جو ماہول ہے دوستو بہت گزب کا ماہول ہے کہ دھوم پور بنے دھوم پور بنے فین بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فلم جو ایسی جبردست فلم ہے بہت شاندار فلم ہے اور بیسیکلی دھوم پور تو بننی چاہیے اور ساروخ خان کو اب اپروچ کر رہے ہیں تو میرے بھی ہو سکتا ہے ساروخ خان اور اس کے اندر بھائی دیپی کا جنرل ہونے چاہیے کیونکہ ساروخ خان اور دیپی کا جنرل ہونے چاہیے ہیں آگ لگ جاتی ہے تو دھوم پور بنے بڑ دھوم پور میں شاروخ اور دیپی کا جنرل ہونے چاہیے تب ہی دیکھنے کو مجھ آئے گا اور جبردست ویلیم سامنے ونہ چاہیے یہ ساروخ خان خود ایسی نیگٹیو کریکٹر نمائے دھوم پور کے اندر سو بھائی دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ فلم کہاں تک موجستی ہے اور اس کی جو بات ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت تینیر سے وائرل چل رہی ہے کہ دھوم پور ایس آر کے اندر دیپی کا اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کر پر مان سکتے ہیں کہ دھوم پور شاروخ اور آج تیچوپڑا لگاتا ہے اس پروزیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور بہت ہی جلدے اس کا آرانسمنٹ ویڈیو بھی آنے والا ہے بھائی کیسا لگا ویڈیو بتائیں کومنٹ بوکس